پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہنڈر ایٹی فور اور اس کا عدد مفرد جو ہے چار ہے فور تو گویا کہ جب اس کا ورد وظیفہ کیا جاتا ہے تو ہر چار دن کے بعد یہ نام اپنا اجلال کر سکتا ہے اور منافع سمراض ظاہر ہو سکتے ہیں بڑا جیو غریب نام ہے المقدم آگے بڑھانے والا کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی مخلوقات کو اپنے مقام پر رکھتی ہے اور پھر ان کو اسی ترتیب سے آگے بڑھاتی ہے جس سے جو کام لینا رہتا ہے اسی طرح ان کو آگے بڑھاتی ہے اور آگے اس کا المواخر نام بھی ہے پھر جہاں پیچھے اٹانا ہے تمہا پیچھے بھی اٹاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ مخلوقات کے اصاف اور صفات ہیں ان کی ازوات ہیں ان کو آگے بڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے بڑا عجیب و غریب نام ہیں بڑے اس کے اصاف ہیں سب سے بڑا وصف اس کا یہ ہے کہ اگر جنگ ہے دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ ہے کوئی ایسا مارکہ ہے یا آج کی زبان میں آج کل جو ہے لوگ میچ کھیلتے ہیں مقابلہ ہے ویسے کشتی ہے یا میچ ہے تو اس صورت میں اس نام میں بڑی تاثیر ہے جو آدمی وہ جنگ یا وہ مقابلہ کرنے جا رہا ہے اس کو چاہیے اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا اپنے نام کی عدد پتہ نہیں چلے تو اس کے اپنے عدد ون ایٹی فور تو یہ ایک سو چراسی تو یہ اس کا ورد کرے اور ورد کر کے اپنے بندر پر دم کرے اول آخی گیارہ مرت پر درود ابراہیمی تو دم کر کے سارے رستے میں یا مقدمو کا ورد رکھے اور اس مقابلے اور مار کے دوران بھی یا مقدمو جب بھی یاد ہے یا مقدمو یا مقدمو یا مقدمو یا مقدم پڑھتا رہے انشاءاللہ فتحی فتح ہے یقینی جیت ہوتی ہے جیب تاثیر اس نام کی جیس میں خوبی ہے اور یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہاں پر جو اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میرے وکیل کمزور ہیں سامنے والا تکڑا ہے اور جا جو در مائر ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں لے آئے مطلب ہے کہ المقدمو تو جو اس کے اپنے نام کے عدد ہے ایک سو چوراسی اس کو تین سے جو ملٹیپلائی کرے تو جتنا عدد آئے اتنا جو گھر بیٹھ کے ورد کرے اول آخی گیر مرکو درشیف کر کے اور پھر ساری رسے یا مقدمو پڑھتا ہو جائے اور وہاں عدالت میں بھی ہے تو جب موقع ملے تو یا مقدمو کا ورد رکھے اور اللہ کی طرح متوجہ رہے انشاءاللہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا دوسرا یہ کہ کوئی نیک سالے بننا چاہتا ہے متقی پریزگار بننا چاہتا ہے لیکن وہ چاہت ہی چاہتا ہے عمل بھی نہیں آ پاتا کیونکہ عملی طور پر ایسے محول میں ایسے معاشر سیٹی میں فساوائے بس اندر ہی اندر تڑپتا رہتا ہے کر نہیں پاتا کیا کرے یا یہ کہ ماں سوچتی کہ بچہ میرے نیک سالے ہو جائے یا بیوی سوچتی کہ شوہر جو ہے وہ بڑا جو ہے رنگین ہے تو ذرا تھوڑا سا یہ بھی خدوت کے اندر آ جائے اس صورت میں جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہے اس شخص کے نام کے عدد کی مقدار اس کا جو ہے ورد کیا جائے اور ورد کر کے تو کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیا جائے تو وہ شخص جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آہستہ 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 انشاءاللہ وہ جو ہے اس پہ رہراس پہ آ جائے گا اور اپنے جو ہے وہ بہرہ روی چھوڑ دے گا فورٹی ون ڈیز یہ کرنا چاہیے ایک چلہ پورا کرنا چاہیے اور خواتین جو ہے اس نام کا وید بلکہ جتنی اسما الہیہ کے ذکر ہے وہ مخصوص ایام بھی بھی کر سکتی ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے صرف قرآن کریم کی آیات پڑھنے منع ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کی دعا تو دعائیں جو ہے دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہیں مخصوص ایام دروشی بھی پڑھ سکتی ہیں تو یہ اس کے اندر ایک تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ نفس میرے قابو میں رہے کیونکہ نفس جب بیرہ روی کی طرف جاتا ہے تو انسان اس وقت جو ہے کسی نہ کسی الٹی جگہ پر قدم بڑھاتا ہے اس کے لئے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کسی بھی دو نمازوں میں سیٹ کر لے پھر وہی ہمیشہ رکھنا فجر اور مغرب کر لے مثلا یا زور اور عشاء کر لے تو دو نمازوں کے بعد دعا مانگنے سے پہلے ایک سو چوراسی مرتبہ اس کے ویرد کرے اور اگر اپنے نام کے عدد پتا ہے تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے ویرد کرے اور کر کے سینے پر دم کرے اور دعا کرے کہ اللہ یہ نفس و شیطان کے شرح سے محفوظ فرما اور یہ میرے قابو میں رہے تو یہ کریں اور ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے کہ اگر میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے محبت نہیں کرتی یا کوئی جائز محبت ہے یعنی بھائی بہن سے نہیں کرتا یا بہن بھائی سے محبت نہیں کرتی یا اولاد ماباب سے یا ماباب اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہے ایسی جہاں بھی ایک جائز محبت کی زورت ہو اس میں کمال کی تاثیر اس میں اور وہ یہ کہ صرف نو دفعہ پڑھنا ہے نائن ٹائم نائن ٹائم یا مقدمو یا مقدمو پڑھنا ہے اول آخر تین دفعہ دروشی پڑھ لیں دروشی پڑھ لیں دروشی ابراہیمی پڑھنا ہو تو بہت اچھا ہے وانا کوئی بھی چھوٹا دروش پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے میٹھی چیز پر دم کرنا ہے اور وہ سامنے والے کو کھلا دی شربت ہے یا اسی طریقے سے چائے ہے میٹھی یا اور کوئی مشیرینی وغیرہ بنا کے اس کے اوپر دم کر اس کو کھلا دے آپ دیکھیں گے چند دین میں بھی مثال محبت کرنے لگے گا اور اگر نہ کھلا سکیں دور وہ بچہ نہ کھلا سکیں تو پھر یہ کہ وہ پھولوں کے پودوں میں پانی ڈالیں پانی دم کر دیا یا شربت بنا کے اس کے اوپر دم کر کے وہ ضرور حفظہ کے شربت کو جو ہے وہ پھولوں کے پودے میں ڈال دیں اس وقت تک یہ کرو تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں تو یہ جو آپ پابندی سے کریں ایسی زبردست تاثیر ہے صرف نو دفع پڑھنا ہے اور لیکن اس لئے اس کے بارے میں خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز جگہ پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں کیوں اس لئے کہ یہ اتنا آسان اور اتنا مؤثر ہے فوراں تیر بہدف کام کرے گا اب یہ نو کے لوگ جناب وہ ناجائز جگہ پر محبتیں کرنے لگے اس کی اجازت نہیں ہوگی اگر کرے گا تو الٹا ووال کے شکار ہو سکتا ہے تو یہ زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ محبت کی ایسی اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ نو دفعہ میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کریں پبندی سے انشاءاللہ اور فورٹی ون ڈیز مسلسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی درمیان میں موقع ملتا رہا وہ دم کر کے کھلاتا رہے ورنہ ویسے چار دن کے اندر ہی یعنی چار دفعہ مختری موقع بھی کھلائے گا تو اس کا نتیہ ظاہر ہو جائے گا تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور خواب میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ نام سنا یا پڑا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے اس کی اولاد میں اگر بیٹوں کا سلسلہ جاری ہے ونہ اس کی آگے نوازوں میں یا پوتوں میں ایسا بچہ ہوگا کہ جو نیک نام اور نیک کام ہوگا جس کی وجہ سے خود اس کو جو ہے معاشرے کے اندر عزت مرتبہ ملے گا بہت مبارک نام بہت مبارک حضرت جب بھی آپ اتوار کے روز اس پروگرام میں ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے ناموں کی تشریح اور ان کے فوائد بتاتے ہیں تو ہر دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی کا طریقہ ہے ہر نام میں ایسے ہی ہے نا یہ اللہ کے نام ہیں اور آپ کا اندازہ بیان ہے یا آپ کی معلومات ہیں یا آپ کا علم ہے جس سے یہ ساری چیزیں ہم پر روشن ہو جاتی ہیں میرے ذہن میں ایک بڑی قیمتی بات آ رہی ہے آپ نے یہ بتائی کہ آگے بڑھانے والا اور فتح دلوانے والا اور آپ نے ذکر کر دیا کرکٹ میچ کا کرکٹ میچز ہو رہے ہیں آج بھی شاید پاکستان جیت چکا ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ کہ سیمی فائنل فائنل آ رہے ہیں تو المقدموں پڑھیں ساری قوم پڑھے پاکستان کے میرا خیال ہے نام نکال عدد نکال لیں اور اس کے حساب سے پڑھیں یا ایک سو چوراسی دفعہ تو پڑھی سکتے ساری قوم پڑھے یا مقدموں آسان یا مقدموں پڑھیں اور کرکٹ میچ کا کبجی دیں تو ایک تو یہ بات میچ دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے میچ دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے ٹھیک ہے بہت خوب اچھا پھر دوسری بات یہ جو بڑی کام کی ہے جو عام فہم ہے ہر انسان کو ہر مسلمان کو یہ شوق ہے کہ وہ نیک ہو جائے نیک ہو جائے نیک ہونے کی ترقیبیں نہیں کرتے ہیں لیکن خواہی سب کے ذہن نہیں ہے کہ وہ نیک ہو جائیں تو اس کے لئے آپ نے آج حل بتا دیا کہ نیک ہو جائیں اس کا ورد کریں تو نیک ہو جائیں گے بچے بھی ہو سکتے ہیں پھر وہ شوہر بیوی کے جھگڑے اور محبت اور مختلف جو سلسلے چلتے رہتے ہیں ہم ہر پروگرام میں سنتے ہیں تو اس کے لئے بھی بڑی کارامت آپ نے بات بتا دی اور پھر یہ جو یہ جو جائز محبت والی جو بات ہے بھائی بہنوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان ماں باپ بچوں کے درمیان تو یہ تو بڑی قیمتی باتیں ہیں آدمی چاہے تو اپنے باس کے لئے بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اس کی نظر کرم رہے بلکہ صحیح اور آپ نے فرمایا کہ صرف دن میں نو دفعہ پڑھ لو مطلب آسان ترین جو وظیفہ ہے وہ آج پتا چل گئے کہ صرف نو دن نو دفعہ پڑھنے والی بات ہے اور آپ چار دن کر لیں تو آپ کو ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے مطلب یہ کیوں ہم استعمال نہ کریں صحیح بات کوئی وجہ نہیں ہے آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ تو بڑے بڑے جالی حروف میں لکھ کے لوگوں کو بتانی چاہیے بہت لوگ فائدے اٹھاتے ہیں جو ہمیں پتا چلتے ہیں کچھ نہیں پتا چلتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں اس لئے مشہر ریم ٹی وی والے پورا اس کا الگ پورا کلیب بنا آگے ڈال دے بلکل تو فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت بہت شکریہ